مسلمانوں کیونکہ اس وقت فتوے جاری ہوئے ہمارے نجانے کتنے علماؤں کو شہادت نصیب ہو گئی کئی درخت دلی سے پشاور تک جاتے ہیں کوئی ایسا درخت نہیں تھا جہاں پر آپ کے علماؤں ہمارے علماؤں کی لاشہ تک ہی نہیں تھے میرے دوستوں اس وقت مرسید نے پیغام دیا چونکہ پوری امت روایتی تعلیم کے شکار تھا پوری قوم اس تعلیم کے جو رسمی اور روایتی تعلیم تھی اسی تعلیم میں پوری طرح سے وہ اپنا فاکس کیے ہوئے تھے لیکن سرسید نے تحریک سٹارٹ کی تحریک کی شروعات کری اس نے کہا کہ یہ رسمی اور روایتی تعلیمات سے تمہارے مستقبل کا حل نہیں ہو گتا تمہارے اوپن جو الزامات لگتے ہیں اس سے تم بری نہیں ہو گتے تمہارے قوم کی طرقی اس سے کسی بھی حد تک ممکن نہیں ہے اس نے کہا کہ اگر تمہیں ترقی کرنا ہے اگر تمہیں اپنے سماج کو اپنے قوم کو آگے لے جانا ہے تو تمہیں رسمی اور روایتی تعلیمات کو چھوڑ کر موڈرن ایڈوکیشن یعنی جدید تعلیم کا دامن پکڑنا پڑھیں میرے دوستوں ان کا کہنے کا مقصد صاف تھا کہ جب تک آپ اپنے دشمنوں کی چال کو نہ سمجھو گے جب تک ان کے تمام وسائل تمام ان کے ہتھیاروں کو نہیں سمجھو گے تب تک آپ اس سے لڑائی نہیں مر سکتے چنانچہ بہت لوگوں نے انکار کیا کہ میں انگریزوں کی تعلیم حاضر نہیں کروں گا ہمارے قوم کے لوگ جب موڈرن ایڈوکیشن کے طرف جائیں گے تو شاید اوریانی ہمارے اوپر مسلط ہو سکتے اس وقت کئی فتوے جاری ہوئے اس نے ان سمان چیزوں کا سامنا کیا اور اس کا لتیجہ آپ کے سامنے دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جب انہیں سو بیس اسویں مہلیگر مسلم یوریورسٹی بن کے تیار ہوئے تب ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے پوری دنیا کو ماننا پڑا ہے کہ علیگر مسلم یوریورسٹی اگر ہر اس ہندوستان میں اگر مسلمانوں کی نمائندگی اور خاص کر کے اس قوم کی جو ہر طرح سے پچھڑے پن کے شکار ہیں اگر اس کی کوئی نمائندگی کرتی ہے تو وہ علیگر مسلم یوریورسٹی کرتی اس کی دو خواب تھے اس نے کہا تھا کہ جب جب اس قوم کے بچے پڑھیں گے تو اس کے ایک ہاتھ میں یعنی داہلے ہاتھ میں قرآن ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں ٹیکنالوجی ہوگی جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں ہوگی جب تک اس قوم کی کوئی بہتر ہی نہیں ہو سکتی اور اس کو صرف اس نے کہا ہی نہیں بلکہ عملی جامعہ پہنے جا اور علیگر مسلم یوریورسٹی پوری دنیا کے سامنے ایک دلیل ہے کہ وہاں سے ایک طرف اگر پھل حافظ بھی پہنچ جاتا ہے تو وہ بھی ٹیکنالوجی کے میدان لے بہت آگے نکلتا ہے میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے میرے ایسے دوست ہیں جو ندوہ سے پر کر کے جو برے لیش